دوستو روزانہ کی زندگی میں جس بھی ویکتی کا یا جس بھی کسی پریوار کا جب کبھی سامنا پڑتا ہے کوٹ کا چہری سے جب وہ کوٹ آنا جانا شروع کرتے ہیں تو ان کے دل میں جو کئی سارے فلمی ڈیالوگ بھی ہیں لگاتار کوٹ جانے کے بعد میں بھی صرف تاریخ مل جاتی ہے مطلب کہ جاتے ہیں تاریخ مل جاتی ہے کئی لوگ کافی کافی دور سے آتے ہیں فلائٹ سے آتے ہیں ٹرین سے بس سے آتے ہیں کافی لمبا سفر کر کے آتے ہیں کوٹ پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے تاریخ کا مطلب کیا ہے بار بار کوٹ میں آپ کو تاریخ ملتی کیوں ہے کیا اس تاریخ کو مطلب کی آگے بڑھانے کے لیے یا پہلے کی تاریخ لینے میں کیا آپ کے وکیل صاحب آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں یا پھر جو کوٹ نے ایک تاریخ دے دی اس تاریخ کو ہی آپ کو جانا ہوگا یہ بار بار تاریخیں بدلتی ہی کیوں ہیں ان تاریخ پر ہی میں بتاؤں گا آج کے اپنے اس ویڈیو میں کی تاریخ کیسے لگتی ہیں اور تاریخ کیسے چینج کرائی جا سکتی ہیں اور بار بار تاریخ ہی آپ کو کیوں ملتی ہے زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمسکر دوستو سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو میرا نام ہے ویرند ورما جیسے آپ سبھی جانتے ہیں ہم اسی طرح کی لیگل ایوینس کی ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں اور آپ کو بناتے ہیں کانونی جانکار دوستو تاریخ کا مطلب تاریخ جب ڈیٹ ملتی ہے کوٹ کی مان لیجئے کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے پھر چاہے وہ سیویل ہو چاہے وہ کریمنل ہو فوجداری ہو یا دیوانی مقدمہ ہو فوجداری مقدمے سبھی طرح کریمنل مقدمے جو ہوتے ہیں جس کے اندر کی جیل آپ کو بھیج دیا جاتا ہے شروع میں ہی ان سبھی ماملوں کو ہم فوجداری مقدمے بولتے ہیں سیویل مقدمے دیوانی مقدمے وہ مقدمے ہوتے ہیں جو کی پیسے سے لیندین کے ماملے ہوتے ہیں جہاں پیسہ انوالو ہوتا ہے اور پیسہ نہ دینے پر بعد میں جب آپ کا ججمنٹ آتا ہے پیسہ نہیں دیا تو جیل ہوتی ہے مطلب کہ شروع میں ہی ایسے آپ کو جیل نہیں بھیجاتا ہے اور نہ ہی آپ جیل جاتے ہو پہلے وہ مقدمہ چلتا ہے تو دوستو اس کے آگے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تاریک کیوں ملتی ہیں بار بار دوستو تاریک بار بار ملنا اس میں آپ کے وکیل صاحب کا فالٹ نہیں ہوتا کبھی بھی ہو بھی سکتا ہے کہ وہ کبھی لیڈ جائیں یا فی ٹائم سے نہ پہنچیں برزاتر ہوتا کیا ہے کورٹ کا چیری میں چلتا کیا ہے کبھی جج صاحب نہیں آئے جج صاحب آئے تو سامنے جو پروسیکیوشن ہے وہ نہیں آیا پروسیکیوشن ہے بھی تو سامنے جو آپ کے کیس کو لڑ رہے ہیں جو وکیل صاحب جو آپ کے وکیل صاحب ہیں جو پرائیوٹ وکیل صاحب ہیں آپ کے وہ نہیں آئے یا وہ آئے بھی تو لیٹ آئے یا فیر لیٹ آئے تو جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو بیچ میں آئیو صاحب نہیں ہے اگر آئیو صاحب نہیں ہے تو ہو سکتا ہے چارٹ شیٹ کے اندر کچھ پیجز تھے یا کسی کے بارے میں سنوائی ہونی تھی وہ پیجز نہیں ہے دوستو کہیں نہ کہیں کس نہ کسی چیز کو لے کر جب کوئی مقدمے میں کوئی بھی ارچن آتی ہے تو وہاں آپ کو تاریخ مل جاتی ہے جد صاحب نہیں ہے تو بھی آپ کو تاریخ مل جائے گی آپ کے وکیل صاحب نہیں گئے تو بھی آپ کو تاریخ مل جائے گی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تاریخیں جو ہوتی ہیں صرف تبھی لگتی ہیں جب کوٹ کی سنوائی پوری نہیں ہو سکتی مطلب کی جو جو وہاں چاہیے اگر کسی کیس میں آئیو صاحب کا ہونا ضروری ہے جد صاحب تو ہوں گے ہوں گے ساتھ میں آپ کے وکیل صاحب صادق پی پی صاحب کا ہونا ضروری ہے کبھی کبھی بہت سارے معاملوں میں کمپلیننٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہوگا تو اگلی آپ کو تاریخ مل جائے گی اب تاریخ مان لیجئے آج آپ کسی بھی تاریخ پر جاتے ہیں آج کوئی بھی تاریخ ہے مان لیجئے ایک تاریخ ہے اب گئے تو وکیل صاحب نے بولا کہ آرگومنٹ بھی کیا پھر بھی وہ جد صاحب وہاں پر تاریخ دے رہے ہیں اب وہاں پہ آپ کو تاریخ ملتی ہے 20-25 دن کے بعد کی تو آپ کے وکیل صاحب ہی چاہیں تو اس ڈیٹ کو کوئی بھی شورٹر ڈیٹ کرا سکتے ہیں چھوٹی ڈیٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہو لمبی ڈیٹ لینا تو لمبی ڈیٹ بھی لے سکتے ہیں انہیں صرف ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے تو ڈیٹ آپ کو جلدی اور بالدکی لی جا سکتی ہے کبھی اگر آپ کے وکیل صاحب کوٹ نہیں پوچے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ بس تاریخ لگ جائے آپ کے وکیل صاحب کے انسٹرکشنز جو بولتی ہیں کہ اب یہ تاریخ لینا تو وہ تاریخ بھی جا کے آپ لے سکتے ہیں دوستو جس بھی کوٹ میں آپ کے سنوائی ہے اس کوٹ میں جد صاحب تو ہیں ہی وہ تو لگاتر ان کیس کو دیکھتے ہی ہیں بٹ ساتھ میں جو وکیل صاحب ہیں آپ کے ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ اسی تاریخ میں تین چار کیس اور بھی ہوں وہ تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی انسٹرکشن دیں یا اپنے جونئر کو بھیج دیں ایسے کئی سارے معاملے ہوتے ہیں ہر معاملے میں آپ اپنے وکیل صاحب کو ہی اگر غلط ٹھیرا دوگے تو انہی کو آپ کے کیس کو آگے لے کر جانا ہے وکیل صاحب پر بھی پریشر ہوتا ہے آپ کے کیس کو اچھے سے دیکھنے کا تو کوئی بھی وکیل نہیں چاہتا کہ اس کو بار بار تاریخ مل جائے وہ بھی چاہتا ہے کام ہو اس تاریخ پر پر تاریخیں ملتی ہیں کیونکہ بار بار کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اسی وجہ سے ہی تاریخیں دی جاتی ہیں تاریخ کے معاملے میں جو میں نے آپ کو بتایا آج کی اس ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی بھی کسی طرح کے ڈاؤٹس ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بیل پر بار بار جب تاریخ ملتی ہے وہ کیوں ملتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا تاکہ ہم اس پر بھی ایک انڈیویجل ویڈیو بنا سکیں اور آپ کو بتا سکیں سب کچھ جو بھی ڈاؤٹس ہیں آپ کے دل میں انہیں ہم کلیر کر سکیں دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایوینس کی ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوز دنے واد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے